بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب میں آپ کے ساتھ عرفہ کے دن کا ایک بہت ہی خوبصورت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی کول یا عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ روح ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دست مبارک پھیلا کر تین مرتبہ لبائی کی دعا پڑھتے اور پھر ایک سو مرتبہ یہ فرماتے پھر ایک سو مرتبہ یہ مبارک کلمات رشاد فرماتے لا حول ولا قوة اس کے بعد تین مرتبہ یہ فرماتے پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے اس کے بعد پھر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر ایک مرتبہ یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی ورحمت اللہ وبرقاتہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے چاہے وہ عرافات کے میدان میں ہو چاہے وہ اپنے گھر میں ہو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا میری بزرگی بیان کی تسبیح و تحلیل میں مشہول ہوا اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہ ہی پڑی اور میرے رسول مجھ پر درود بھیجا تیرے محبوب پر میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا اس کے عجر کو واجب کر دیا اس کے گناہ بخش دیئے اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی یہ عرفہ کے دن کا مکمل ایک عمل جو ہے جو حاجی بھی کر سکتے ہیں اور غیر حاجی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں اس میں سے جو بھی آپ کر سکیں وہ ضرور کریں یہ تمام کے تمام مبارک کلمات ہیں اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو کہا جائے کہ وہ منقول یا مقبول و منظور نہیں اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور دعاوں میں مجھے بھی اور تمام عالم اسلام خصوصا فلسطین کے لئے ضرور دعا کیجئے گا مجھے بھی شیئر کر سکتے ہیں